پتہ ہے ہم نے نیچے سارے خدا بنایا ہے عورت کی خدا بنی ہوئی ہے گھر میں ہر وقت ٹینشن دے رہی ہے کہ میں نے خدا بنیج بننے کا وہ ماف کرنے کوئی نہیں بن سکتا ایک ہی چیز ہے اگر اللہ کو اچھا مسلمان جو رات دن تحیر ایک اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ نیچے عاملاً اللہ کہتا ہے عاملاً پیدا کر دو پتہ ہے کیا ہر چیز توڑ دو اچھا دیکھ رہے ہیں اللہ نے بھی توڑی ہوئی ہے ایک ملک سپر پاور دوسری کھڑی کر دیتے ہیں ایک کمپنی بنتی ہے دوسری کھڑی کر دیتے ہیں ہم بلکہ اس کے سپورٹی ہوگئے ہیں کیا ہم کہتے ہیں بھی اور کمپنیاں مناؤں اور زی مناؤں اور اللہ علیہ بنو کیوں اللہ اس کو خیر دے گا جو نیچے توڑ دے گا اپنے آپ کو اور اللہ نے اسے خیر چھین لے لی ہے جو نیچے جو یعنی پاور بننے کی کوشش کرے گا نیچے توڑ ہے یہی اللہ تعالی کی حاکمیت ہے اور یہی وہ مالک ہے اور یہی وہ واحد ہے کہ آباد کھڑی کر دے کہ میں نیچے خدا نہیں بن سکتا مجھے توڑ دو ڈیزول کر دو میرے اور بنا دو میرے کاپیاں بنا دو اللہ تعالی نے ہر گھر باہر یہ توڑ پیدا کی ہے یہ ریکوئر کرتا ہے وہاں سکون آنے سے ہے ہمارے گھر میں اتنا سکون ہے جگہ مجھے بتایا ہے کہ کس صرف جگہ ختم ہو گیا عورت صرف جب اس ڈال سے باہر آجاتی ہے تو ختم ہو گی اب آپ دیکھیں کیونکہ میری جہار بھی نہیں ہے تو سٹیپس میں سمجھ آ رہی ہے نا پہلی کو سب سے زیادہ سمجھ آئی کیونکہ وہ دوسری بھی تیسری بھی چوتھی بھی تو جس تب تیب سے کیا ہے نا اس طرح سمجھ آ رہی ہے اس طرح سمجھ آ رہی ہے لیٹس اگر میری جوٹھی ہے تو اس کو بھی اس طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہہ رہی ہے نہیں یہاں رہی ہے یہ کیسے کر رہے تو پہلی بھی پہلے کرتی تھی لیکن اب اس کو آسد سمجھ آئے تو یقین کریں ہر عورت بادو فر کہتی ہے یہاں میجے سمجھ اس پر میں کیسے سکون کیسے سکون اس لیے کہ جان چھوٹ نہیں ہے آپ دیکھیں ایک بچے کو جہاں پہ کوئی پھنسی پھوڑا ہے کوئی ایسے کوئی چیز انفیکشن ہوگی ہے تو کتنا مسئلہ ہے لیکن آپ اسے کہتے ہیں بیٹا اس پر مرم لگانی ہے پٹی لگانی ہے چلو جو ہے اپریشن کرتے ہیں جو بھی ہے مجھے نہیں ہاتھ لگو میں مجھے بتائیں وہ ساری کام شراب ہوگی یا نہیں اور اگر وہ تھوڑی دیر برداشت کر کے پٹی لگا لیتا ہے اپریشن کر لیتا ہے تو سارا کچھ بات کرتے ہیں تو یہ صرف فیلنگ ہے اگر عورت اس فیلنگ سے کراس کرتی ہے اس سال کو فیلنگ کے بندہ صرف سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اگر اس کو خود سے بکر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے یقین جانے کہ اصل جو ہے نا عورت کے اوپر حکمت اس وقت کھلتی ہے اللہ کی طرف سے جو نظام یعنی کی جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے وزنم دے انبیاء مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے تھے رب شرحبی ساتھ ریالہ میرا سینہ کھل دے کیا وہ پیغمبر نہیں دے ان کو حکمت نہیں پتا دے وہ رون مانتے تھے جانا میرا سینہ کھل میرا سینہ کھل میرا دماغ کھل عورت کا سینہ دماغ پتا ہے کب گلتا ہے جو مجھے زمج آئی ہے جب وہ خود سے نا اپنے خامن کے لیے نا ایک شریق لے کہ یہ لو میں اپنا شریق لاری ہوں مجھے فیلنگ ہوگی مجھے تکلیف ہوگی میں انسان ہوں لیکن میں اس فیلنگ سے نکل کے نا اپنے آپ کو ڈریس کروں گی کہ یا اللہ واحد جو ہے نا طور ہو سکتا ہے یہ زمین کے اوپر واحدہ نیت ہم انہیں ہر گھر میں نہیں باننی اس سے جگڑے اس سے فساد حالانکہ الٹا ہے شیطان دوسری طرح کھلے کراتا ہے دوسری طرح کھلے کراتا ہے کہ نہیں جی نہیں وہ شادی کرو گے ایسے ہو جائے گا قتل ہو جائے گی فرانے ہو گی نہیں ایسا نہیں ہے کتنے لوگوں نے کی ہیں پاکستان میں بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر کیا ہمیں سنون ہے ہم بڑے انجائے کر رہے ہیں ہمارے گھروں بڑے معاملات ہو ہر عورت کو پاکستان میں میں نے پریشان لے گیا پتہ کس ہے کہیں کار نہ دے کہیں ہو نہ جائے ساری زندگی کس نے کر لی ہے لیکن زندگی ساری اس سے گزاری ساری زندگی اس شک شعبے سے گزاری ہوا بھی نہیں سب نہیں کرلی تے کبھی بھی نظام کریں اللہ کا نظام میں ہو ہی نہیں سکتا لیکن کیا کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے اسے تو ٹرلیٹ کرتے ہیں اپنی بھی جان جڑھا ہی اُز کی بھی جمعہ تو کیا ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہو جاتا زمین کے اوپر آپ اللہ کے برقات بنا شروع کر دیتے ہو کہ یا اللہ میں مرد ہوں میں عورت ہوں تجھے واحد مانتے ہوئے نہیں میں نے بتایا ہم نے اپنے آگ کو توڑا ہے ہمارے اندر برکت پتہ کہا بھائی جب ہم نے توڑ دیا کیا کہ بھائی مہارے جیسے بناو ہم کوئی ویلیو نہیں ہے بناو اور کافیاں کر دو کھڑے کر دو آج کوئی بندہ میرے سے اوپر کلے چلے جاؤ یا کیونکہ میں تو یہاں پہ کچھ بننے نہیں رہا میں تو سمت کر رہا ہوں میرا تو کردار سر ہوگا جو نوٹ ہوگا بس میرا یہاں سے کردار نوٹ ہونا ہے میں یہاں تو آئی نہیں کسی اور کام کے لیے اب وہ کردار میں چھوڑ رہا ہے چھوڑ درہ چلا گیا تو بھارا یہ ہے کہ میں نے کہتا کہ آپ اس کی وہ اس طرح کریں لیکن آپ خود سے بعض وفعہ اس ٹیپ میں اس طرح دیں یقین کریں میں آپ کو بتاؤں بندہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ہیزی نہیں ہے اس کے لیے بہت سارے بندے وہ ریڈی نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں ان کی خواہ تھی جو چاہی ہے کہ ان کے لیے وہ سانی کرتے ہیں کہ بھی ہم سمجھ دیں آپ ہم سے محبت بھی کرتے ہو پیار بھی کرتے ہو ہمارا خیار آتھتے ہو کہ نہ کرو لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سٹیپ لوگ تاکہ ہمارے لیے بھی سانی ہو اور آپ کے لیے بھی سانی ہو کہ یار اس نورمال تینک اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں تو آپ دیکھیں کہ آج جو حنات واقعات ہیں وہ کو ٹھیک نہیں ہے ہم بہت زیادہ بکھرتے جائیں مارچلے اجڑ جائیں گے ہمارے اس طرح سے اگر ہم اس طرف آئیں تو ایزی ہوتا جائے کہ یار آپ دیکھیں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے آپ اس میں بلکل ریلیکس کر دیا یار اس جیسے رہا تھا ہوا ہی نہیں ہے لوگ ہمیں سنجھے پسند ہی توسی لوگ کی بانگ بانگی ہمیں ایسے رکھتا ہے یا میں بعض ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں کچھ کیا ہی نہیں ہے بچے فیضرت پر ہوتے ہیں آپس میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو فیل ہی نہیں ہوتا تو یہ وہ چیز ہے جس کو جتنا سرانگ کرنے گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بہت زیادہ کلیر کر دے گا یقین کریں کہ زمین میں جتنے دن ہم ہیں اللہ کی قسم سکون آ جائے گا زمین کے اوپر رہتے ہوئے ایسے فیل ہوگا کہ یہ دھمت بھیل ہو رہی ہے کیونکہ باقی بجا گیا ہے باقی بجا گیا ہم آپس میں بہت گھر رہتے ہیں ہم لوگ 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 کھڑی کرتے ہیں یا انفرکٹی مناو کمپنی مناو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مناپلی توڑو جس نے مناپلی کھڑی کی زمین کے اوپر خود بھی پریشان ہوگا دوسروں کو بھی کریں مناپلی مافیا پاورے پاکتیں کوئی چیز جو ہے نیچے نہیں جل سکتی آپ دیکھیں اندالہ کریں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ بیسیکلی یہ نظام ہے تو بارال یہ ہے کہ چلیں آپ لوگ آئے ہو تھے تو میں نے کہا چلو بات اس طرح ہو تو آپ کوشش کریں کہ ہمارے ریان بھائی کے بھی ایک بیگم نیچے آئے ٹھیک ہے باہ 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 یہ چیز کا تجیزی آگر سے باہ 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 یہ دوسرا روح ہے یہ پکچر کا دوسرا روح ہے جو ہم نے کبھی سٹڈی نہیں کیا اور جو لوگ اور جو لوگ بیسیکلی اس وجہ سے میں مردوں کو بھی کہوں گا جو عزت شان و شوقت چدراہت مرتبے ان کے لیے کرتے ہیں کبھی خیر نہیں آئے گی ان کو ان کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دے گا یہ خیر جنہوں نے اس طرح کیا یہی وجہ ہے ہمارے لوگ جب بعض دفعہ دیکھتے ہیں جو فلانے کیا مسئلہ ہے اس بندے نے اگر اس میٹر کو لے کے کیا ہے میں بہت چودری بانیوں گا میری بڑی عزت اگر کی شورت اللہ تعالیٰ اس کو پھر ضلیل کرتا ہے اسی عمل کے ساتھ تو مرد کو بھی کہیے کہ وہ اس کنسیپٹ سے نہیں بلکہ وہ بھی دوسرے کنسیپٹ سے کہ یار جو ہے کہیں میں بھی ڈی ٹریک نہ آؤں میرے گھر والے بھی ڈی ٹریک نہ آؤں تو وہ جو دن رات کی ایک تلوار لڑکی ہوئی ہے ہر وقت یقین دے رہے کہ بعض دفعہ بیوی کو وہ ستتر اسی سال کے بھی ہو جائے تو بیوی کو ڈال آگے رہتا ہے کہ ہیتے ہونا جائے بھئی آپ کنے ہونا ہے تو بہتہ ہے اس کو شروع شروع میں خطو کرنے کی کیا ہونا ہے کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا کیا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو کریں آپ انشاءاللہ ایک سوال کر دی معاشرے میں جو مین مسئلہ ہے اگر مرد کرنا بچائے مرد کی کوئی بھی نیچر ہے کہ وہ کر سکتا ہے وہ اس ڈر سے نہیں کرتا کہ اگر میں کر لوں گا تو میری دشمن ہی پیدا ہو جائے گا پہلے اس نے بڑے شوک سے کیوں کی ہے تو پہلے ہی کوئی دشمن نہیں ہے نہیں بیوی سے کوئی ڈر نہیں اگر آپ جیسے بیوی کے پیچھے مادے ہیں جو وہ دشمن پا جاتے ہیں اس طرح کی دشمن ہی پیدا ہو جاتے ہیں آپ جو زندگی میں اپنا مشن لے کے چلے ہوتے ہو اگر باقی چیزوں کا مشن ہے تو اس کو بھی مشن بنائے کیسے آپ ان لوگوں کو بھی بتائیں ان لوگوں کو بھی بتائیں ویسے بحثتے یہ ہے گا کہ تُسی ایک کر دے سالے دا دو جا بیا کر آ دیو مرد اگر اس پلس پہ کو سمیدے مرد اگر اس پلس پہ کو سمیدے مجد ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں اس چیز کو سمگی نہیں گیا عورت جو ہے وہ اس کو اللہ نے اس طرح طبیعتاً بنایا ہے اس کا مزاج اس کی طبیعت جو ہے اگر اس طرح کی ہے بھی تو آپ اس کو دن سے ایکسپٹ کریں کیونکہ اللہ نے عورت آدھ بنایا ہے بھئی آپ کیا بات کر رہے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہی چیزیں جو میس ہوئی ہیں ایک صحابی جو ہے نا وہ اپنے بیگم کے ساتھ ان کو مسئلہ دا تو وہ کہتے ہیں روز کہتے تھے میں نا امیل المومنین کے پاس جاؤں گا شکیر لگا تو ایک دفعہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ابھی دروازہ کھر کٹایا تو تھوڑی دیر بعد نا واپس ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آکے دیکھا تو دیکھا کہ یہ بلایا اس بندے کو تھوڑا دور چلا گیا کہ بھئی آپ دروازہ کٹا رہے تھے تو اس نے کہا جی ہاں تو ان کے واپس کیوں چلے گئے کہ جی میں جس مسئلے کے لیے آیا تھا مجھے سمجھ آگئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میری جب بیگم جس طرح بول رہی ہے وہی تو اندر سے واضح آ رہی تھی تو میں تو شکیت دیکھا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو یاد جو بیوی جو ہے میرے کپڑے دو رہی ہے میری خدمت کر رہی ہے اور اگر وہ مجھے ایسے بول رہی ہے تو کیا کیا مسئلہ ہو گیا تو اب یہ چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی میں نہیں کہتا کہ بیگم میں وہ بات تمیزی کریں مقصد کیا ہے کہ اللہ نے یہ بات سمجھ نہیں کہ اللہ نے عورت کو طبیقتن ایسا پیدا کیا ہے کہ اس نے بچہ پیدا کرنا ہے مجھے بتائیں اگر وہ طبیقتن ایسی نہ ہو تو بچہ پیدا کرے گی بچے کو جو مزاج چاہیے بچہ رو رہے ہیں بچہ یہ کر رہے ہیں تو بچے کو پالنا بنانا پیدا کرنے کا جو پروسس ہے اس کے لیے یہ مزاج چاہیے اب ہم جو ہے آپ نے ساپ سے مزاج جون رہے ہیں اب اس پہ آنا ہے کہ بھئی تم مرد ہے اچھی بات ہے لیکن عورت کو عورت کے مزاج کے مطابق چلاو وہ غصہ بھی کرتی ہے وہ بعض دفعہ رو بھی پڑتی ہے وہ ہس بھی پڑتی ہے بھی ریلیکس اب ہم چاہتے ہیں جناب ایک ایسی آئیڈیل عورت ہو جو مرد تو مرد لے نیت ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی سمجھنے کی بات ہے جس کو سمجھ آجے تو وہ برداشت کرتا ہے کہ یہ بعض دفعہ اس کو اگر کوئی غصہ ہے تو بھی ریلیکس ٹھیک ہے اب جب یہ حکمت سمجھیں گے تو آپ چلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ہی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر وہ پہلی کیا دلی کے ساب سے وہ برسلے کرتا کراتا رہتا ہے باقی وہ جو آپ بات کریں بھئی تین ماہ کا کورس لانچ کریں نیکس تو ٹریننگ کریں تاکہ یہی چیز ہے کہ یہ ساری اس کی لرننگ لانا جا رہے پہلی شادی مسئلہ تو پہلا بھی کرا دیں گے یہ جو پہلا بھی مسئلہ ہوا پڑا ہے وہ بندے کی وجہ سے عورت کی وجہ سے نہیں ہے بندے کو نہیں سمجھنا دیکھیں ہم لوگ مشکل مزاج ہے ہم کنسسٹنٹ ہیں ہم جھوٹ نہیں مولتے ہم سچے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی کنسسٹنٹ ہو اچھا مزاج ہو آپ دیکھیں نا ہم کیسے ہیں ہمارے دوست کیسے ہیں جی مجھے بتائیں ہم کس کو دوست مناتے ہیں جو ہر وقت اچھے مزاج کہتا ہے ایسے ہی ہے تو ہم باہر جو گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہمارا مزاج کنسسٹنٹ ہے آپ نے کبھی اپنے دوست پر ہوتے دیکھیں ہفتے دیکھیں گے تو ہماری طبیعت یہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ ہیں مرد لیکن ہمیں یہ نہیں بتا کہ عورت کنسسٹنٹ نہیں ہے اس کا پورے مہینے کا شیڈول کنسسٹنٹ نہیں ہے ہر روز ہر ہفتے ہر مہینے مزاج طبیعت ڈیفرنٹ ہے وہ ایک دم رونے لاجاتی ہے لیکن وہ لاب رہے ہیں یار کسی میرے برگی لاب جائے پیاتر ادم آگرہ پارٹنر لاب رہے ہیں آپ نے برگا امپلائی لاب رہے ہیں آپ نے برگا عورت لاب رہے ہیں آپ نے برگی وہ اللہ نے بنا ہے نہیں ہے تو اللہ نے بنایا ہے کہ پیٹھ ہو جا کچھ سمجھ کچھ سمجھ جا طریقے سے تو کیا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ وہ بندہ زیادہ بندہ چلا لیتا ہے کیوں اسے پتہ یہاں اپنے مزاج ورانی لہوڈ ڈھونا وہ اس کے مزاج کے ساتھ وہ انڈرسکریننگ کرنی ہے کیا کس طرح سے تو یہی اللہ تعالی کی خوبی ہے کہنا میں ڈیفر مزاج کو ڈرائیڈ کر دی ہے اب عورت کو جو سمجھتا ہے اس حوالے سے وہ پھر آگے لنبا جالتا ہے اس کو صبر کرتا ہے اور یہی عورت چاہتی بھی ہے دیکھیں اگر میں اور آپ مرد ہیں اگر میں اور آپ عورت ہوتے پھر بتائیں اور اللہ نے مرایا ہوتا مزاج پھر جس اللہ نے عورت کو اس طرح پیدا کیا ہے وہ جانتا اس کا مزاج جو ہے تو وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ اس مزاج میں رہتے ہوئے انسان ڈرائیو کرے اس کی تو اس کیوں لے کے آگے چلیں گے بہت آجا